اپنے شہر اور آس پاس کی خبریں پانے کے لیے ہمارے نیو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی والے بٹن کو دبائیں این کانٹر نیو سے بات چیت کرتے ہوئے ایلیمنٹری شکشہ اپنیدیشک صندیقمار گفتہ نے بتایا کہ نیجی سکولوں میں سٹیشنی کی بکری پر پونتانو کیل کسی جائے گی اس اندرم میں جلے کے سب ہی نیجی سکولوں کو پتر ڈال کر سوچت کیا جا چکا ہے کہ نئے شکشہ ستر میں پرتیک کفشا کا سلیوس اور کتابوں کے پلیشرز کے نام کی لیسٹ پرتیک سکول میں لگانی ہوگی جنوری ماہ تک یہ کام پورا ہو جانا چاہیے تھا لیکن اب ہمیں شکایتیں مل رہی ہیں کہ پرائیوٹ سکولوں دورہ کتابوں کی لیسٹ نوٹس پورٹ پر نہیں لگائی جا رہی اور شکشہ بواق کے عدیشوں کی اموانہ کی جا رہی ہے جس پر کڑا سنگیان لیا چاہے گا اس وقت میں آج نیو بک سیلر سنگ اونہ دورہ نیجی مدیانیوں دورہ کی جا رہی منور جی کے برود میں اترکت جلا دیش اور ایلیمنٹری شکشہ اکنے دے شکت اونہ سے ملے ہیں بزنس جو ہے وہ اپنے آپ کرنا شروع کر دیا ہے چاہے وہ ڈریس ہے چاہے کتابیں ہیں چاہے کافیاں ہیں وہ ساری ایک چندت دکان سے بکتی ہے ڈریکٹیٹ شملا دوارہ ایک نوٹیفکیشن نکلی ہے اس میں جے صاف شبدوں میں لکھا ہے کہ نہ ہی کسی لوگوں والی کارٹیفک سکتی ہے اور نہ ہی کسی چندت دکان سے آپ کسی کو لینے کے لیے مجبور کر سکتے ہیں اور اس میں جے بھی لکھا ہے کہ اپنی جو کتابوں کی لیسٹ ہے پپلیکشن کے ناموں کے ساتھ نوٹیس بورٹ پہ اور ویب سائٹ پہ آپ کو ایک مہینہ پہلے ڈالنی ہے جلہ پرشاشن کی طرف سے بھی دو سال پہلے عدیش جاری ہوئے تھے اس میں بھی انہوں نے ایک مہینہ پہلے ڈالنے کے عدیش دیئے تھے کسی پرائیویٹ سکول نے آج تک اس کو نہیں مانا ہے آج ہمیں مجبور ہو کے روڈ پہ آنا پڑا ہے میں شکر کہ جار ہوں اپنے بھائیوں کا جنہوں نے اپنا قیمتی ٹائم سے نکال کے سارے جہاں پہنچے ہیں تاکہ پرشاشن کی آنکھیں کھلیں اور ہماری روڈی روڈی جو بند ہو رہی ہے اس کو پورا کیا جا سکے ہمارے بچوں کا بہشیہ آدھیر میں ہے ہم بچوں کی فیز دینا مشکل ہو گئی ہے دکاندار بالکل جو اپنا گاؤں کے دکاندار ہے ان کا بیزنس ٹوٹلی ختم ہو گیا ہے شہر کے دکاندار کشمارا موٹا بھیجنے ہیں لیکن بیزنس ٹوٹلی جو ہے پرائیویٹ سکولوں نے لے لیا ہوا اتنی بڑی مہنفلی بن گئی ہے اتنا بڑا ہب ہے جی پیپار کا ڈشتی کورنا میں کم سے کم دس کروڑ کی کتاب اکتی ہے دس کروڑ کی پرائیویٹ کتاب اکتی ہے اور پستک پرگیتہ جو ہے پہ اس میں سے ایک پرسنٹ بھی نہیں بھیجتے پرشاشن سے کیا مانگ کرتے ہیں ہم پرشاشن سے یہ مانگ کرتے ہیں جو نوٹیفیکیشن ڈریکٹیٹ شملا سے نکلی ہے اس کو ایمپلیمنٹ کرایا جائے پستک پکتیتہ سنگ کی مانگ ہے کہ جو نیجی سکول ہیں بپار کر رہے ہیں کتابیں بیج رہے ہیں اور کافیاں بھی اپنے لوگوں کے ساتھ بیج رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بپار بند ہونا چاہیے اور ابھی باپکوں کو ہم نہ وہ کوئی ڈسکاؤنٹ دے پا رہے ہیں نہ کچھ کر رہے ہیں اور ہم ہماری یہ مانگ ہے کہ یہ ساری چیزیں بند ہو اور ہم پستک بکھ رہیتا ان سبھی پستکوں کے اوپر اور کافیوں کے اوپر ان کو شوٹ دینے کی پرادھان بھی رکھیں گورنمنٹ کی نوٹیفیکیشن جاری ہوئی ہے وہ لاغو کروانے کے لیے ہم مانگ رکھ رہے ہیں گورنمنٹ کو ہی ایک بگیاپن پتر دے رہے ہیں اور آگے بھائی جیسے یار رکھنے کے لیے نہیں جو ہے ان کا ترسلی سی مندل آپ سے ملا ہے کیا مانگیا اور پرشاشن کیا کر دے ہاں ایک جی یہ نیو بک سیلر یونین کی طرف سے ہمیں گیاپن پرابت ہوا ہے جس کے اندر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو پرائیویٹ سکولز ہیں جن کا اب اگلا ستر شروع ہوگا ایڈمیشنز کے دوران جو ہیں اپنے سکول کا جو سٹیشنری مٹیریل ہے وہ اپنے سکول کے اندر وہ اگینسٹ گورنمنٹ نورمز وکرہ کرتے ہیں تو ان کا مکھیتہ یہی مانگ ہے کہ جو سرکار کے جو نیم اس سمبند میں بنے ہوئے ہیں ان کا کڑائی سے پالن کیا جائے اور اس اندر میں ہم نے جو ہیں ڈیپٹی ڈیریکٹر ایڈوکیشن کو نردیش بھی دے دی ہیں اپنی طرف سے بھی کہ جو سرکار دوارہ اس میں نیم کانون بنائے گئے ہیں ان کا کڑائی سے پالن کیا جائے سارا جنہ کے بک سیلوروں نے مرمڈم دیا ہے ڈی سی صاحب کو آپ سے بھی ملنے آئے تھے تو کیا کہنا ہے آپ کا سکولوں پر کیا کاروز ہوگی ہاں جو ہمیں گورنمنٹ کی نوٹیفکیشن آئی تھی اس کے تحت ہم نے انیس بارہ انیس کو سبھی سکولوں کو اپنی بیپ سائٹ پر لیٹر ڈالا کہ آپ جو ہیں سکولوں میں کتبیں اور کوپیز بغیرہ کچھ بھی نہیں بھی سکتے اور ایک منہ کے انترال میں آپ کو اپنی بیپ سائٹ پر بکس کی جتنی بھی بکس اپنے پرسکرائیڈ کرنی ہے کس اتھر کی کرنی ہے اس کی لیسٹ آپ کو وہاں پر لگانی ہوگی نہیں تو ہم اس کے اوپر ایکسن لیں گے سار ایسا کچھ کاروز کر رہے ہیں کیونکہ ٹائم تو ہو گیا ہے آج ہمیں جو ہے یہاں سے بینڈر ہیں بکس سیلر ہیں آج ہی میرے ساتھ ملنے تو دیکھتے ہیں ابھی ریجلٹ تو آنے کو مارس اپریل سے پس سیسن ان کا سٹارٹ ہونے جا رہا ہے تو ابھی ٹائم ہے تو دیکھتے ہم لیکن سر سننے میں یہ آیا ہے کہ جو بھی ان کا سکول کا سر جو دھنچر ہے رہتا ہے وہ مارس سے پہلے ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے تو سر آپ کیس طرح سے ان کے اوپر کاروے کرو گے بکس اس سے پہلے تو سیلر بکس سیلر ہاں تو ہم نے بولا ہے کہ جب بھی آپ کا جو اپنے بکس جو پرسکرائیڈ کرنی ہے جو مارس سے ایک منہ پہلے اس کی لیسٹ لگا دو بہاں پر آپ نے ویب سائٹ پہ ڈال دو اور نوٹس پول پہ ڈال دو سر کیا ہے اس کے لیے سر آپ نے کوئی ٹیم گھٹت کی ہے ان کو چیک کرنے کے لیے ابھی ٹیم گھٹت تو نہیں کی ہے پر ہم ٹیم گھٹت کیا ہم اپنے آپ ہی کریں گے چیک سکول نا تو جو ہمارا جو پرابیٹ سکول کا جو ہمیں ڈیلنگ ایسیسٹنٹ سر اگر سکول میں لسٹ نہ پائے گی تو سر کیا کاروے کی جائے گی پھر دیکھتے ہیں انڈر رول جو بھی کاروائی ہوگی اس کے دیت کریں گے کاروائی بیبھا کی طرف سے کیا کیا جاتا ہے بیبھا کی طرف سے ہماری کلیر کٹ اور ڈیریکٹ ان کو ڈیریکشن ہے کہ آپ اگر آتھرائزڈ انہوں نے بک شاپ کوئی خرید رکھی ہے جیسے ایج پر نومز کوئی جیسے ٹیکسیشن ڈیپارٹمنٹ ہے کسی سے پرمیشن لے رکھی ہے سی بی ایسی کی پرمیشن ہے تب ہے ادھرائز کسی بھی ان آتھرائزڈ تریقے سے کسی بھی سکول کو کوئی کتاب کوئی کوپی اندر بیچنے کی پرمیشن نہیں ہے یہ کلیر کٹ ڈیریکشن سب کو دی جا چکی ہے اور نئے ستر سے پہلے جو جو گائیڈ لائنز ہیں ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے مادیم سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو گائیڈ لائنز ان کو ڈیریکشن دی گئی ہیں اس کو بلکل اکشر اکشر جیسے ان true letter and spirit ان کو ماننی پڑیں گی ماننی چاہیے اور اگر نہیں مانیں گے تو ان کے برود سخت کاریوائی بیبھاگ کرے گا پچھلی بار بھی بیبھاگ نے جو ہے نردیش جاری کی لیکن اکھا دکھا سکولوں کو چھوڑ کر باکر سب نے ابھیل نہ کی تھی تو اس بار کیا لگتا ہے کہ پرشاشن سخت لگ رہا ہے پرشاشن پچھلی بار بھی ہم نے ان کو ڈیریکشن دی تھی اور اس بار بھی اگر ایسا کوئی معاملہ سنگیان میں ہمارے لیا جاتا ہے کہ اس سکول نے فلان سکول نے ایسا کام نہیں کیا یا وہ ڈیریکشن نہیں مانی ہے تو بلکل صحیح طریقے سے ان کے اگیسٹ جو کاریوائی ہے ایس پر رول ایس پر نورمز وہ کاریوائی کی جائے گی سر کتابوں کی گائیڈ لائنز کو لے کر کیا کہنا جائیں گے کیونکہ سکول ہمیشہ ہی دو تین دن پہلے دیتا ہے اور بینڈر جو ہوتے ہیں باہر جو دکان دار ہیں ان کو موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ کتابیں باہر سے بیچ پائیں نہیں ایسا ان کو اس بار تو ہم نے کہا ہے کہ جو جو آپ کی لسٹ ہے بکس کی اس کو باہر لگا دیا جائے اور کسی بھی ابھی بابا کو کسی بچے کو یا کسی بھی سنکشک کو گائیڈین کو کوئی ایسا بادیا نہیں ہی کیا جائے کہ وہ اسی سکول سے کتابیں خرید ہیں سر کتابیوں کے اوپر جو مہر لگا کے سکول بیچتے ہیں کیا ایسا قانون ہے کہ وہ اپنی سکول کا نام لگا کر اور پیرنٹس کو کوئی بہانہ ہو کوئی طریقہ ہو لیکن اس کے اوپر بادیا کسی کو بھی نہیں کر سکتے ہین کونٹرنی اونہ سے سشیر پندل کے ساتھ روحید شرمہ کی رکھو